نمشکار کل آپ کو میں نے سمجھایا کہ ہمارا جو ہے ڈائیجیسن سسٹم کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے پہلا پارڈ میں نے سمجھا دیا تھا آئیے اس کا قویق ریویزن کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کا ڈائیجیسن جو ہے ابھی تک میں نے اس ٹمک تک کا جو ڈائیجیسن ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب آگے جو انٹسٹائن میں جو ڈائیجیسن ہوتا ہے اس کا میں بتاؤں گا لیکن ایک قویق ریویزن کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے موہ میں جو ہے یہ لار نکلتا ہے ٹائلین ڈائیسٹین لائیسوزائیم اور میکس لائیسوزائیم کا کام میں کٹانو کو مارنا ٹائلین اور ڈائیسٹین یہ چوکر کو پچاتا ہے یعنی کی سٹارچ پچاتا ہے اور میکس جو ہے ہمارے فوڈ کو لبلیبا کر دیتا ہے لبر لبر جیسے کرتا ہے تاکہ فوڈ جو ہے آرام سے نیچے جا سکے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے اسو فیجس ہے پیری اسٹیلسیس پرکریہ دوارا بھوزن کو دھیرے دھیرے لے جائے جاتا ہے اگر جلدی سے آئے گا تو پھٹا پھٹا یہاں پہ چوٹ لگ جائے گی پھٹا پندھڑا دھرے لگے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھوزن یہاں پہ آ جاتا ہے جب تو اس میں یہاں پہ تین پارٹ ہے کارڈیاک فنگس اور پائلوری بہت دھوٹ کٹاڑو ہوتے جو یہاں پہ نہیں مرے ہوتے لائسو جائن سے ان کو جو ہے یہاں پہ ایسیل ہائیڈروکلوری کے ایسیڈ دوارا مارا جاتا ہے ٹھیک ہے ہائیڈروکلوری کا ایک اور کام ہے بھوزن کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بات دینا نیکٹ آگے بڑھتے ہیں فنڈس فنڈس میں دیکھیں روزی نوما چیزیں ہوتی ہیں ایسے ایسے کھڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ بھوزن کو تب تک روک کے رکھتی ہیں جب تک وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکٹ جو یہ اسٹمک کا پارٹ ہے پائیلوری کیا ہے کہ یہاں پہ دو پرکار کا جو ہے پچانے والے تت ایک ہے رینین دوسرا ہے پوست پیپسین رینین دودھ کو دہی بنا دیتا ہے یعنی کہ یہ کیسین پروٹین کو پچاتا ہے یعنی دودھ میں جو پروٹین پایا جاتا ہے اس کو دائیجیسٹ کرتا ہے پیپسین جو ہے وہ پروٹین کا پاجن کرتا ہے یہ آنے پرکار کے جو پروٹینز ہوتے ان کو دائیجیسٹ کرنے کا کام یہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پروٹین پوری طرح سے دائیجیسٹ نہیں ہوتا پروٹین کو پیپٹون میں بدلا جاتا ہے پروٹین تین چڑھوں میں جو ہے دائیجیسٹ ہوتا ہے وہ میں آگے آپ کو پتاؤں گا تو اس پرکار سے جو ہے اسی ایریا میں جو ہے ایسیڈیڈی کی سمجھ سے ہوتی آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ بھائی اگر اس کا جو پیچ لیول ہے جو ایسیل کولورائیڈ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ ہائیلی ایسیڈیگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ اس طمک سے انٹیسٹائن میں چلا جائے بینہ مطلب چھاری ہوئے تو یہ انٹیسٹائن کو بھی جلا دے گا ٹھیک ہے تو اب یہ آپ نے سمجھ گئے اب ہم اس سے آگے جو ہے سمجھتے ہیں تو آئیے اب سمجھتے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈائیزیشن کیسے ہوتا ہے بھوزن اس طمک سے نکل کر اس کے بعد جو ہے ڈیوڈینم میں آ جاتا ہے ڈیوڈینم جیزنم ایلیم یہ چھوٹی آت کا جو ہے چھوٹی آت کا پہلا حصہ ہے ڈیوڈینم جہاں پہ بھوزن آتا ہے دیکھیں بھوزن جیسے ہی چھوٹی آت میں آتا ہے چھوٹی آت ایسیڈی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ یہ بھوزن مجھے چھاری چاہیے تو ہی میں آگے کا پروسیس شروع کروں گا اب چھاری کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو چھاری کرنے کے لیے اسور نے ہماری باڈی میں لیور پٹ کیا ہوا ہے لیور کی آنے بہت کام ہے لیکن ایک اور کام ہے یہ جو آسیڈی بھوزن ہے جو یہاں پچا ہے ہائیڈوکلوریڈ کے دورا وہ بھوزن کو چھاری بنانے کے لیے یہاں سے نکلتا ہے ایک پت ٹھیک ہے لیور کیا کرتا ہے لیور پت بنا کے یہاں گول بلیڈر میں جو ہے رکھ دیتا ہے اب لیور کو پتہ کیسے چلتا ہے دیکھیں دو پرکار کے ہارمون جو ہے یہاں ڈیوڈینوم سے نکلتے ہیں ہارمون ہارمون جو ہے ایک طرح سے میسز لے جانے کا کام کرتے ہیں جیسے آج کل نیو چینل والے میسز دیتے ہیں اسی پرکار کا یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے مان لو یہ اولے سسٹو اولے سسٹو کائنین ٹھیک ہے یہ ایک پرکار کا ہارمون ہم اس کو کہتے ہیں چلتو آز تک والا چینل ٹھیک ہے اور یہ سیکریٹین اس کو بولتے ہیں چلتو جینو والا چینل ٹھیک ہے اب یہ دو پرکار کے چینل آگے لے جاگے اس کو خبر دیتے ہیں بھوزن آنے والا ہے یہ جو ایسیڈک بھوزن ہے اس کو چھاری کیا جا سکے اور اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ سیکریٹین جاتا ہے پینکریاز کے پاس اس کو بولتا ہے کہ آپ جو تین پرکار کے انجائیمز چھوڑو ٹھیک ہے اس بھوزن کو فردر ڈائیجیسٹ کرنے کے لیے تین پرکار کے انجائیمز جیسے کی لائپیز ٹھیک ہے یہ سوٹ فرم میں میں نے لیٹ لکھ دیا ہے لائپیز لائپیز جو ہے یہ فیٹ کو پچاتا ہے یعنی لیپیٹ جتنے پرکار کے فیٹ ہیں ٹھیک ہے امائیلیز جو ہے وہ کاربوہیڈریٹ کو پچاتا ہے اور ٹریپسین ٹریپسین جو ہے پروٹین کو پیپٹون میں بدل دیتا ہے ٹھیک ہے سوری پیپٹون تو already یہاں اسٹمک میں بنی چکا تھا ٹھیک ہے پیپسین نامک جو ہے چل رہا ہے پروٹین سب سے زیادہ جتل ہوتا ہے اس کو ڈائیجیسٹ کرنا وہ تین باغوں میں ڈائیجیسٹ ہوتا ہے ابھی بھی پروٹین پیپٹائیڈ میں چینج ہویا ہے جب امینو ایسیٹ میں چینج ہو جائے گا تب یہ جو ہے آگے جا کے ڈائیجیسٹ ہوگا تو اس پرکار سے جو ہے یہ دونوں طرح سے جو ہے یہ میسیج لے کے جاتے ہیں دونوں ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے گول یعنی چھوڑا جاتا ہے پیت جو ہے دو کام کرتا ہے ایک تو بھوزن کو چھاری کر دیتا ہے اور دوسرا جو ہے پیت مرسی فکر درہ فیٹ کو بھی پچاتا ہے چیز جو رس نہ ہوتے ہوئے بھی انزائم نہ ہوتے ہوئے بھوزن کو ڈائزیشن کرتا ہے پیت جو نکل گا تو اس پرکار سے جو ہے یہ آپ کو یہاں تک سمجھ آگیا پین کیا کام کرتا ہے اس سے تین پرکار کے رس نکل تے ہیں پیت کو ورل میرے پاس جگہ کم ہے آپ جگہ دو بھوزن کو پھیل آیا جائے ٹھیک ہے تو ہی تین کہتا ہے کہ مجھے خالی جگہ چاہیے ایک دم بھوزن کو پھیل آکے تو ہی ڈائزیسٹ کروں گا ٹھیک تو جگہ دے دیتا ہے ٹھیک پھیلانے کے لیے اور اس کے بعد یہاں پہ ڈائزیسٹ شروع ہوتا ہے فائنلی یلیم جو ہے یلیم میں سبھی چیزوں کا آسوسٹ ہو جاتا ہے آسوسٹ کر لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایلیم سے ایک رس بھی نکلتا ہے ایریپسین ایریپسین فائنلی جو پروٹین پیپٹائیڈ میں بدلا تھا پروٹین چھوٹی آت میں ساری پرکریہ چلتی ہے بڑی آت میں کیا ہوتا ہے آپ اس سکرین سوٹ لے سکتے ہیں تو یہ بڑی آت ہے یہ جو اوپر گیا یہ ascending کسی چیز کو بولتا نا اوپر چیز آتا ascending نیچے آتا اس کو descending یہ ascending column اور یہ نیچے آیا یہ برابر ہے اس اس کال transverse column یہ rectum ہوگی اور یہ appendix یہ یہ پانی ہوتا ہے اس کا آنسوس ہو جاتا ہے پانی آنسوس کر لے بڑی آت ہوتا ہے یہ بیٹامین کے بھی نیرمان ہوتا ہے اور بائٹمین کے بھی ہماری بیکٹیویا ہوتے ہیں وہ ہی بناتے ہیں بیکٹیویا کو بھوزن کرنا بہت ضروری ہے بیکٹیویا کا بھوزن ہے وہ فائیبر ہے فائیبر آپ کے بھوزن کافی زیادہ ماترہ میں ہونا چاہیے کیونکہ بیکٹیویا ہے وہ فائیبر کو ہی کھاتے ہیں کائم کیا ہے ویسٹ میٹی دیکھے جب موہ میں ہوتا ہے موہ میں آپ نے ڈالا تو اسے بولس کہتے ہیں کھانا جو موہ میں رہا بولس اور اسٹمک میں آگیا اسٹمک سے اپنے اونٹی کر گیا اس کو کہتے ہیں کائم اور جو کولن میں چلا گیا بھوزن جو ڈائیجیسٹ ہونے کے بات جو کولن میں ویسٹ میٹیریل گیا اسے بولتے ہیں کائم 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 اس پرکار سے یہاں سے ریکٹم اور آنس کے ترون جو ہے وہ ویسٹ میٹیریل ہمارا باہر نکل جاتا ہے یہاں پہ کئی بار appendix سائیٹیز بھی بیماری ہو جاتی یہاں پہ آنس میں پہ پائلز پغیر کی سمجھ سمجھ جاتی ہے تو آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں آگے میں آپ کو پروٹین کا سمجھ دیتا ہوں کی سب سے جاتیل پروٹین ہی ڈائی جیسٹ ہوتا ہے پروٹین موہ میں آیا موہ سے اس ٹماکھ میں گیا یہاں سے رینن پیپسین دو رس نکلے ان کو پیپٹون میں بدل لیا پیپٹون آگے جو ہے یہاں پی پینکریا سے رس نکلتا ہے پیپسین کہلاتا پیپسین پیپٹون کو پیپٹائیڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے ایلیم میں ایک رس نکلتا ہے ایلیم سے ایرپسین پیپٹائیڈ کو امینو ایسیڈ میں بدل لیتا ہے اور امینو ایسیڈ ہی ہماری باڈی میں جو ہے اپزور ہو جاتا ہے یہ رس کئی بار نہیں نکلتا ہے یہ رینین ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ملک نہیں ہوتا ہے رینین کا کیا کام ہے رینین بیسی کلی دودھ کو دہی میں بناتا ہے دودھ سے دہی کر دیتا ہے اب دہی جو ہے دوکر بولتا ہے دودھ جو ہے دودھ کے برچائے آپ دہی لو سکریم سوٹ لے سکتے ہیں